اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالید بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز لو جی اب گھبرانہ نہیں خان صاحب بار بار کہتے تھے نا گھبرانہ نہیں اب خان صاحب گھبرانے کا وقت ہو چکا ہے کیونکہ ایک نوہ کٹا کھول گیا جے سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکٹری محمد خان بھٹی صاحب کو ایران بارڈر کے راستے فرار ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا جی جناب محمد خان بھٹی صاحب سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کے بہت خاص اور قریبی ساتھی ہیں اور جناب پر چار سو ساٹھ ملین روپے سے زائد رشوت لینے کا الزام ہے ایک اور صاحب ہیں ایس ڈیو ہائیوے پولیس رانہ محمد اقبال پہلے سے ہی گرفتار ہیں اور رانہ محمد اقبال نے بہت حیران کن انکشافات کیے ہیں جناب کا کہنا ہے اپنی پسند کی پوسٹیں حاصل کرنے کے لیے لکھوں روپے رشوت دیئے گئے اور رانہ اقبال صاحب جو ایس ڈیو ہائیوے پولیس تھے ان کا مزید کہنا ہے محکمہ مواسلات اور محکمہ تمیرات کے کئی اہلکار محمد خان بھٹی کے لیے ابھی بھی کام کر رہے ہیں مطلب ابھی بہت چھانٹ ہونا باقی ہے بہت سے ایسی کالی بھیڑیں ان ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی ہیں جنہوں نے ملک کا بیڑا گھر کر کے رکھایا چار سال سے انہوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی چور 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 کان پگے تھے سن سن کر فلان چور فلان چور مگر اب مجال ہے کسی کی کہ کوئی بولے اس معاملے پر سب کو چپ لگی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اب سب پی ڈی اے کے لونڈے لپاڑے چپ کر کے بیٹھے ہیں ٹویٹر یوٹیوب فیس بوک ساب اکاؤنٹ ان کے خموش ہیں یہ جو چار سال سے لوٹ لوٹ کر اندر ہوا ہے نا اسی کا خمیازہ آج ہم سب بھگد رہے ہیں خیر چلیں آگے چلیں پرویز الہی اور ایک وکیل صاحب کے درمیانے کے مبینہ طور پر ہونے والی آڈیو کلپ بھی سامنے آیا ہے جس میں سابق وزیرالہ پنجاب چوڑری پرویز الہی مبینہ طور پر سپریم کور کے جج کے سامنے محمد خان بھٹی کا کیس تیہ کرنے کی بات کر رہے ہیں اب بتائیں بتائیں نا یہ کیا ہو رہا ہے مانیں گے نہیں صاحب اے بیکھو بیکھو ذرا محمد خان بھٹی صاحب کو گزشتہ سندھ کے ظلہ مٹیاری سے مختصر وقت کے لیے گرفتار بھی کیا گیا جب وہ حفاظتی زمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ جا رہے تھے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی اہلیہ کوسٹر پروی نے لہور ہائی کورٹ اپنے شہر کی بازیابی کے لیے درخواش دائر کی ہے اور دلیل دی ہے انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پرویز الہی سے وفادداری کی وجہ سے ان کی تظلیل کی جا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کافی عرصہ پہلے علی امین گنڈاپور کی گاڑی سے شہد کی بوتلیں نکلی تھی اور اسی طرح پرویز الہی صاحب کے ڈرائیور اور گنمن بھی گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی شہد کی بوتلیں لے کر جا رہے تھے اور پولیس نے دھر لیا شہد کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے غریب بندہ پکڑا جائے تو شراب علی امین گنڈاپور جیسے پکڑے جائیں تو شہد کی بوتل اسی کے ساتھ اپنے میز بان کو اجازت دیجئے اگلے بھی لوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نگہ باندھ